رحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں بہتی مزیدار قسم کا چیز کیک بہتی ایزی ہے اور میں اس کو اسٹرابری ٹاپنگ کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ اس چیز کیک کو اپنے کسی بھی فیورٹ ٹاپنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں لائک مینگو آڑو اور چیری وغیرہ کے ساتھ تو چلے آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کے چیز کیک کو جو بہتی ایزی ہے تو ایزی چیز کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ ٹو پیکٹس کریم چیز کے ہیں جن کو میں نے روم پریجر پر رکھا ہے ون ایٹ آنس کا ایک پیکٹ ہے تو تقریبا یہ سولہ آنس ہیں دونوں انڈے ہیں یہ ون ہنہا ہاف کپ ہنی گرہم کرم سے آپ اس کی جگہ کوئی بھی ڈائجسٹک کوکیز لے کے اس کو کرش کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ہے اور ون فورت کپ یہ شوگر ہے شوگر یوز کر رہی ہوں اور یہ فائف ٹیبل سپون کے قریب مکھن ہے اور ٹو نہا ہاف ٹیبل سپون یہ شوگر ہے جو ہمیں ٹوپنگ کے لیے چاہیے سٹرابریز بھی چاہیے ہیں یہ پانچ بڑی سٹرابریز میں یوز کر رہی ہوں میں فروزن یوز کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ فریش سٹرابریز یا کوئی بھی فروٹ جو آپ کو پسن ہو وہ یوز کر سکتے ہیں اور ٹو تھرڈ کپ یہ شوگر یوز کر رہی ہوں تو چلے آئیے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے ہم باول کے اندر یہ ہنی گرہم کرمز ڈالیں گے مکھن ڈالیں گے اور جو ہماری ٹو نہا ہاف ٹیبل سپون شوگر ہے وہ ڈالیں گے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں میں سالٹک بٹر یوز کر رہی ہوں اس لئے میں اس کے اندر نمک نہیں ڈال لی اگر آپ کے پاس سالٹک بٹر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر تقریباً ایک چھٹکی نمک ڈال سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح ہاتھوں سے مسلوں گی کہ یہ آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اب یہ میری ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اور پین کے اوپر میں نے سپری کر دیا میں اس پین کے اندر ڈال لی ہوں آپ کے پاس چیزکیک پین ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب یہ اس طرح میں نے اس کو پریس کر دیا اچھی طریقے سے اب ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں تو فیلنگ بنانے کے لیے ہم ایک بال کے اندر جو ہمارا چیز ہے یہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب یہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے اور چینی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اب یہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ایک کنڈا کر کے ڈالیں گے اور پھیٹتے رہیں گے ساتھ ساتھ جب یہ دونوں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر ونیلا ایسنز ڈالیں گے اور ونیلا ایسنز ڈال کے بھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب یہ ہماری سائی چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کو پین کے اندر ڈالیں گے اب یہ میں پین کے اندر ڈال لی ہوں اور اورون کو میں نے 350 فارن ہائی ریٹ پر آن کر دیا ہے ایک بڑی بیکنگ ڈیش کے اندر میں پانی ڈالوں گی اور ہم اس کو اس کے اوپر رکھ کر بیک کریں گے تقریبا چونتیس پین تیس منٹ تک بیک کریں گے ہمیں بہت زیادہ اور بیک نہیں کرنا ہے پھر وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو زیادہ بیک کریں گے چیز کیک کو تو اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی اب یہ ہمارا بیک ہو گیا ہے میں اس کو اسی ڈیش کے اندر تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے تک تو تب تک ہم اس کی ٹاپنگ بناتے ہیں چلے آئیے ٹاپنگ کی چیزیں آپ کو تھوڑی پہلے بتا چکی ہوں اس کے لئے ہمیں ہاف کپ پانی بھی چاہیے اور ون ٹی سپن کارن فلاور اب ہم ساوس پین کے اندر سٹرابری ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اس کو تھوڑا پکائیں گے اور پھر میں اس کو ہینڈ بلینڈر سے میش کروں گی آپ ہینڈ بلینڈر کے یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو چمچے سے ہی کر سکتے ہیں میش اب یہ ہماری تھوڑی پک گئی ہے اب میں اس کو میش کروں گی اب میں اس کو سٹرینڈ کروں گی اور سٹرینڈ کرنے کے بعد میں نے پتیری بھی واش کر دی ہے ہم اس کو دوبارہ ساوس پین ور ڈالیں گے اور اس کے اندر چینی ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے تھوڑا جب تک چینی ملٹ ہو جائے اب ہم اس کے اندر کارن فلاور ڈالیں گے فلاور آپ پانی میں گول کے ڈال سکتے ہیں تھوڑا اب ہم اس کو مکس کریں گے اس وقت تک جب یہ تھوڑا تھک ہو جائے اب یہ ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے ہمارا چیز کےک بھی تھنڈا ہو گیا اور سٹروری ٹاپپنگ بھی بن گئی ہے تو چلیں آئیے ہم اب اس کو کٹتے ہیں آپ اس طرح کا چیز کےک پین یوز کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا میرے پاس چھوٹا والا نہیں تھا اس لئے میں نے یہ والا پین یوز کر رہا ہے ہم ٹاپنگ الگ سے ڈالیں گے سلائس کو کٹنے کے بعد سلائس کٹنے سے پہلے آپ چھوٹی کوئی گرم پانی میں تھوڑا سا ڈپ کر دیں تو اس سے یہ چپکے گا نہیں نائف اس میں اور آسانی سے کٹ بھی جائے گا یہ مزے دار کسام کا ہمارا چیز کےک ریڈی ہے اور پرفیکٹ سلائس کٹ گیا ہے اس کا پک بیک ہو گیا ہے ویڈاوٹ اینی کھریکس ہم اس کے سلائس کے اوپر ٹاپنگ ڈالیں گے تو یہ ہمارا مزے دار کسام کا چیز کےک ایزی ویر ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ایزی چیز کیک ہم پھر ملتے ہیں نیگ ڈیش کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی